بغیر کسی فیر آف کنٹرڈکشن کے لئے بات کہہ رہا ہوں یہ اتنا پاورفول تصور ہے اقوت کا اور قرض حسنہ کا کہ جو شخص بھی یہ کام کرے گا کامجابی اس کو ضرور ملیں ہم سے زیادہ کامجابی ملیں تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں یہ بھی کوئی میں آج جہاں پر بیٹھا ہوں لیکن دراصل اس کی کامجابی کے پاس منظر میں دوست ہیں سارے جو یہ مل کے کام کرتے ہیں اور ہم سب کا یہ مشترکہ یہ احساس ہے یہی ہم نتیجہ ہے ہماری اس پوری جد و جہد کا کہ یہ جو کامجابی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور دراصل اس تصور کی حقانیت کا ایک مظاہرہ ہے اور کوئی بھی شخص یہ کام کرے وہ بیسک پرنسپلز تو آپ انٹرپنور ہیں آپ کو پتا ہے کیا کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے اسسٹم کو چلانا ہے مینجمنٹ کی بیسک پرنسپلز تو آپ کو پاس ہونے جائیں گے تو اس کے پاس یہ اتنا پاورفول کانسپٹ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ناکام ہے جی میں پھر دوستوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اگر کوئی کسی کے پاس سوال ہو تو جی اسسٹ دوستوں سے دو کوئیسٹنز ہیں ایک تو یہ کہ پاکستان کے اندرہ انفرشنیٹلی پیشک مسجد ایٹسلف ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے لیکن انفرشنیٹلی اس کے اوپر بہت زیادہ ٹیگز لگے میں ہیں جیسے یہ ٹیررسٹ آرگنیزیشنز کو فنڈنگ دیتی ہے پلاس مدارس کی فنڈنگ کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا چلا ہوگا مساجد جو ہیں مدارس کے ساتھ بھی لنکڈ اپ ہیں پھر سیکٹس نے ان کے اوپر بہت قبضہ کیا ہوئے مثلا ہماری مساجد میں تو ازان بھی ایک نہیں ہوتی اور نماز بھی ایک نہیں ہوتی تو آپ نے اپنی ارگنیزیشن کو کیسے یعنی ایک ارگنیزیشن تمام مساجد کے لیے کیسے اس پرابلم کو فیس کیا پلاس کیا کبھی آپ روگوں کو فیس کرنا پڑا تو آپ کا� روگوں کی ارگنیزیشن سے مناسبید ہے اور وہ کیا کپ پنیی چیز سے اثر شیفے کی ویڈشی اس کیا کبھی جی آپ نے تو بڑے طویل سوال اس کا جواب بڑے طویل ہونا چاہیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑے انٹرنیشنل ادھارے نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو فنڈ دینا چاہتے تھے لیکن آپ چونکہ ملہ کو سٹرونگ کر رہے ہیں اس لئے ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں یہ بات ایک تیہ ہے کہ ان کا کیا نکتہ نظر ہے کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں ہم اپنے بنیادی ادھارے کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس کو فنڈمنٹلزم کہتے ہیں تو میں نے ان کو یہ کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے ہم کسی کو سٹرونگ نہیں کر رہا چاہ رہے ہیں ہم تو اپنی روایت اور دینی اقدار اور اپنے سماجی جو ایک جو ہمارا ادھارہ ہے اس کو ہم سٹرونگ کر رہے ہیں پہلی چیز دی دوسری چیز سر یہ ہے کہ مسجد میں جب ہم گئے تو ہم نے فقہ کو باہر چھوڑ دی مسجد کو باہر چھوڑ دی یا سیکٹ کو باہر چھوڑ دی ہمارے لئے ہم گئے ٹوٹلی بلائنڈ ہم آپ یقین کیجئے کہ جو مختلف فقہوں کی مساجد ہیں ان سب میں ہم کام کرتے ہیں اہل حدیث میں بھی ہم کام کرتے ہیں بریلویوں میں بھی کام کرتے ہیں بہابیوں میں بھی کام کرتے ہیں اس لیے کہ ہم کسی کے جا کر مسجد کو نہیں چھیڑتے ہیں تو یہ چیز ہے اور یقین کریں کہ لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ وہ کام ہے جو مسجد سے ٹرانسینڈ کر چکا ہے یہ کام مسجد کے حوالے سے نہیں ہوگا تو ہمیں تو کبھی کچھ کل پیش نہیں آئے اور یہاں تک کہ کرسیانز بھی مساجد میں آتے ہیں لوگوں نے کرسیانز کو بھی نہیں روکا اور کرسیانز نے جب مسجد میں آئیں تو ان میں سے اکثر نے کہا کہ ہم پہلی دفعہ مسجد میں آئیں تو ایک پہلی صاحب نے ہمیں روکا کہ یہ تو آپ نے کیا کام کیا تو ہم نے ان کو بتایا کہ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں کہ کرسیانز کو مساجد میں عبادت کی بھی اجازت دی گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے اپنے دل کے دروازے نہیں کھولیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کے لیے اپنے دل کے دروازے کھولیں آپ ان کو لے کر آئیں دکھائیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں تو ہم اصولی طور پر مسلک، فقہ، مذہب، سیکٹ، رنگ، نسل، برادری، سیاست، زبان، خطہ کسی بھی ارتیاز کا شکار نہیں ہے تو اس لیے ہمیں کبھی بھی مشکل پیش نہیں آئی اور ہمیں کبھی بھی ناتانی بھی نہیں تو ٹیرررزم کی بات تو ہرگز ہے ہی نہیں ہم تو جن لوگوں کو کرزے دے رہے ہیں وہ خود ٹیررزم کا شکار ہیں وہ معاشی ٹیررزم کا شکار ہیں وہ سیاسی ٹیررزم کا شکار ہیں وہ اپنوں کی ٹیررزم کا شکار ہیں وہ غیروں کی ٹیررزم کا شکار ہیں یہ ٹیررزم تو اب سامنے آئی ہے نا کہ جو بامز کی شکل میں وہ تو ساٹھ سال سے اس سیاسی اور معاشی ٹیررزم کا شکار ہیں تو ہمارے لیے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ایک سکول آف تھارٹ کو سٹینٹھن کر رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ اصل اسلام کا مسجد کے اصل تصویر یہ ہے کہ وہاں لوگوں کے خدمت کی جائے تو ہم اپنے نکتہ نظر کے مدابق اپنے سب سے اہم ادارے کی بہترین تصویر پیش کر رہے ہیں اور یہی راستہ ہے کہ مسجد تک پہنچیں مسجد کے اندر جائیں مسجد کے اندر بیٹھیں مسجد میں ڈائلوگ کریں مسجد کے ذریعے سے کمیونٹی ڈیولمنٹ ہوگی مسجد کے ذریعے سے پارٹی سپیشن ہوگی تو مسجد کو اگر ہم جائیں گے نہیں تو پھر وہ واقعتاً ٹیررنزم کے لیے شاید استعمال ہو اور وہاں پر وہ لوگ چلے جائیں یہ ہمارا ادارہ ہے ہمیں اس کو واپس لیں تو یہ اس میں مشکلات تو ہر جگہ پر ستھا پاتی ہیں لیکن ہم نے یہی کوشش کیا کہ ہم مسجد کو اسلام کی ٹو سپیرٹ میں استعمال کریں ہمارا پہلے پارٹیوں کے لیے شاید آپ کے مارکٹنگ موڈل کے لیے شاید آپ کے مارکٹنگ موڈل کے لیے کام کرتے ہیں پر لوگوں پاپ کو انتابقی سپسیس کے پرے میں کیسے پادلکتا ہے سیکھنڈ پرشن ہے آپ کہہ رہے تھے آپ لوگ دیں کے بیک چیکنگ کرتے ہیں کوئی آپ کے پالیسی کے پتاک کام نہ کرے وہ لوگوں کو ویکل پر بسکری یوس کرے دن آپ اس کو کیسے کی کرتے ہیں جی میں آپ نے مارکیٹنگ مارکیٹنگ ہماری دو طرح کیا ایک مارکیٹنگ تو یہ ہے کہ ہم میں اپنا کلائنٹ ڈھونڈنا ہے ضرورت مند لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جن کو ہم نے کرزہ دے کر عربت سے نکلے میں مدد دے لی وہ تو بڑا آسان کام ہے پور ایڈیاز میں ہمارے دفاتر ہیں مساجد میں ہم بات کرتے ہیں یہ بات آگے پھیل جاتی ہے اور جو ساٹھ ہزار ہمارے بورور ہیں وہی آگر ورڈ آف ماؤت کے ذریعے سے ہمیں اگر کاروبار کرنا ہے تو خوب سے کر جائے اس کے لیے تو ہمیں مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ ایک خاص ایک میکنزم کی دہت خود ساٹھ ہزار ہمارے بورورز ہیں اور ساٹھ ہزار ان کی گرنڈرز ہیں تو یہ دیکھ لیے کہ ایک لاکھ بیس ہزار گھرانے ہیں ہر گھر میں اگر پانچ پانچ لوگ ہوں تو ساتھ آٹھ لوگ ہماری مارکیٹنگ کر رہے ہیں دوسری مارکیٹنگ ہماری یہ ہے یہ ایک اور طرح کی مارکیٹنگ ہے کہ ہمیں معاشرے کے مخیر حضرات تک پہنچ لیں ہمیں ڈولرز تک پہنچ لیں ہمیں پیسے والوں تک پہنچ لیں تو اس کے لیے کئی طرح کے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں